ایسا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَدُ وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالسَّبْرِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ جَزَاكَ اللَّهُ عَامِينَ بِرَحْمَتِي كَيَا رَبُّ الْعَالَمِينَ میں سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ سبے عمران شاکر بھائی عمران آپ پلیز اگر کیمرہ بھی آن کر لیں ویلکم میں پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرا پہلے بھی میں بتا رہا تھا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ why not to share the experience of my personal life and as well as what the people are doing دنیا جو کر رہی ہے ہم آپس میں اس کو شیئر کیوں نہ کریں اور کسی کو تو مثال بنانی چاہیے میں اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دی ہے اور بالخصوص اس طرح کی کہ جس میں میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں تو میری top priority یہ ہے کہ میں جو جس حد تک کر سکتا ہوں میں تو بہت ایک وہ کہتا ہوں دیئے کی مانند ہوں کہ ایک چھوٹا سا دیا لیکن جتنی میری روشنی ہے جتنی خدا نے مجھے توفیق دی ہے تو at least اتنے ایریے میں کوئی گرے نہ یہی میرے لیے ایک مقصد ہے دوسرا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اچھا کام دیکھیں وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں میری گزارش ہوگی کہ آئندہ آپ سب ضرور جو ینگسٹرز ہیں جو بچے ہیں جو بھائی ہیں جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کو ہم ساتھ ملائیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کوئی پانچ منٹ کے لیے آ جائیں صرف ایک چیز دیکھیں اس کے بعد کوئی اچھی سجیشن دیں چلے جائیں اور ہم اس کو اوپن ہاؤس اس طرح رکھیں گے کہ جو بھی آئے گا اس میں آ کر اپنی بات کرے اگر کسی کو جلدی ہے اب میں اپنی بات مختصر کر دوں گا دوسرے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ہم پہلے ٹائم دے دیں لیکن میں اس کو ایک ریگلر فیچر بنانا چاہتا ہوں تو جیسا کہ ہم ابھی عبد الرشید بھائی آپ بتا رہے تھے اور مدسر صاحب آپ نے بھی بات کی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے میرا اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک وقت میں جب ایم این اے ووٹ لینے آئے گا تو ایم این اے کو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو ووٹ تو دے دیں گے لیکن آپ ہم سے وعدہ کر لیں کہ جب آپ جیت جائیں تو آپ خود آئیں یا نہ آئیں آپ ہمارا میسیج پڑھ آپ کا کوئی بندہ پڑھ لے لیکن آپ ہمارے ساتھ زوم میٹنگ آن لائن میٹنگ کسی طرح جب ہم پرابلم میں ہوں تو ہماری بات سن لیا کریں اور وہ ایک ایسا عمل بن سکتا ہے جیسا کہ شام عمود قریشی صاحب نے مجھے کہا آپ ہی کے علاقے کے ہیں وہ سب دو جانتے ہیں ان کو پیر صاحب بقول رابعہ کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں خود کوشش کروں گا کہ میں خود بھی کروں ورنہ میں ذہن کو کہوں گا کہ وہ بیٹھا کرے اور بیٹھ کر لوگوں کے اس طرح کے معاملات سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اب جو لاسٹ ہماری جو سیکنڈ یہ آج ہم تھرڈ کھلی کے چیزی کر رہے ہیں ایسے جانتا ہے آج ہماری سیکنڈ ہے اچھا وہ پہلی کری کھرڈ کمی ہو یس سیکنڈ ہے یس وہ ٹیکنو سمٹ تھا یس یس تو میں باقی آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو عمران شاکر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں عمران شاکر بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں ابھی آ جائے گا کہ لاسٹ ہماری پہلی کھلی کا چہری تھی اور اس میں چھتے آپ کو سناؤ آچھا آچھا آپ کا کیمرہ آن کر سکتے ہیں عمران اگر آپ کو پرابلم نہ ہو کیمرہ آن کر لیجئے اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں آچھا آچھا ہم ایسا کرتے ہیں جو ابھی شروع کرتے ہوئے کہ لاسٹ ہم نے جو کیا تھا ایک دو ایک دو ویڈیوز میں ہمارے پاس وہ کلپس جو لاسٹ والی میٹنگ کے تھے وہ چلائیے پھر میں سابر بھائی اپنا سرفراز بھائی کی بات کروں گا اور ہم آگے چلیں گے جی رابیہ چلا دیجئے ویڈیو ایک سیکنڈ ہے یہ گا رابیہ ایس آپ چلائیے رابیہ بالکل موسیقی 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 اسلام علیکم ساتھیو میں ہوں آپ کا ڈیڈیٹل سینیٹر میاں اتیق آج میں آپ سے ایک اور نئی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں نے شروع کیا ہے ہر ویک سنڈے کے دن رات کو نو بجے ڈیڈیٹل کھلی کا چیکنی جس میں آپ آ سکتے ہیں جو سوال آپ پوچھنا چاہیں آپ پڑھو سب کو بھیجی ہوئی ہے بند کر دو بند کر دو سلام علیکم سر آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی پچھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے ویڈیو لگا دے رابیہ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ایفرٹس ہیں تو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس تکنالوجی کو مطارف کروایا اور حقیقت جانے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے سنیٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا اور بلائی اپریشیٹیو سر میں یہاں پر نا مکہ میں ہوں اور میں آپ کے توسر سے ارباب اختیار تک اپنا ایک پیغام کنچانا جاتا ہوں بتائیے بتائیے سر میں یہاں پر رسی سی کمپنی میں کام کرتا ہوں مکہ میں تو یہاں پر پچھلے سات ماہ سے ہمیں سیلریز نہیں دی گئی اور نہ ہی ہمیں فوڈ لانس تین ماہ ہو گیا ہمیں فوڈ لانس بھی نہیں دیا جا رہا تو جو کمپنی والے ہیں اب یہ تقریباً ایک پورا مہینہ ہو چلا ہے ہم کیمپ میں بیٹھے ہوئے ناو کی بندہ پوچھنے کے لیے ادھر آتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آرہا یا کیا مسئلہ ہے سیلریز کا بھی کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کوئی بندہ یہاں پر مصول کسی چیز یہ جو آر سی سی کمپنی ہے یہ کون سی جگہ اس کا ایڈریس کیا ہے یہ مکہ میں ہے کمپنی حرم کے بلکل سامنے ہے جبلے عمر پروجیکٹ حرم کے سامنے جبلے عمر پروجیکٹ ہے آپ ایسا کیجئے گا میرا واتس ایپ نمبر لے لیجئے گوگل سے مل جائے گا مجھے ذرا یہ پرٹکولرز واتس ایپ کر دیں انشاءاللہ میں ابھی رات کو لیٹر بنا کر وہ فورن منسٹر کو بھی بھیجوں گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہمارے منسٹر اوورسیز پاکستانی ہیں اپنا یہ کیا نامین کا بخاری صاحب ٹھیک ہے ان کو بھی بھیج دوں گا اور ایمبیسی میں کل صبح میں کال کر کے اور انشاءاللہ اس کو میں خود ٹیک اپ کر سکتا ہوں جی میں فورن کمیٹی میں ہوں آپ دے فکر رہیے بالکل میں اس میں کتنے لوگ اس میں آپ نے کہا انوالو ہیں سر یہ پاکستانی تقریباً تین سو بندہ بھی اس کیمپ میں ہے تو آپ یقین جانے سر سب اتنے اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس پتانے میں آپ مجھے ایک دن کا موقع دیجئے اور انشاءاللہ آپ میرا ووٹس ایپ نمبر لے لیجئے گا گوگل میں ہے مجھے آپ ووٹس ایپ کریں میں خود آپ سے بات کرتا ہوں اور اب ہم روزانہ کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کریں گے اور اللہ توفیق دے اگر میں نے یہ تھوڑا سا بھی اس میں کچھ اپنی انپٹ دے دی تو میں سمجھوں گا کہ ہم سب بھائیوں نے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر اپنا یہ وقت لگایا ہے اس کا عجر اللہ ہمیں دے گا آپ بالکل بے فٹر رہیے اس کے علاوہ کچھ اور آپ کہنا چاہئے اللہ ہم تینک یو نہیں سا تینک یو سو مچ سر بہت شکریہ اوکے 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 یس 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 جس جی رویہ بند کر دیجئے اس کو اب آپ جیسا کہ بھائی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہ لاسٹ ویک اس کھلی کچہری میں ایک چیز آئی تھی کہ سعودی عرب میں تین سو لوگ اسی سنڈے والے دن اتنے ہی بجے رات کو یہ بات ہمارے نالج میں آئی کہ سعودی عرب میں تین سو لوگ بھسے ہوئے ہیں جو لیبر کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے سات مہینے سے اور نہ ہی جو ان کو کھانے کے پیسے دیے جاتے تھے وہ اب ان کو مل رہے ہیں تو میں نے یہ ان سے پرومس کیا کہ جی میں جو کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کروں گا اسی دن رات کو پھر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ووٹس ایپ میسیج بنایا ان کو بھیجا بخاری صاحب کو ووٹس ایپ میسیج بنایا ان کو بھیجا اور اس کے بعد نیکس ڈے میں صبح ماننگ میں سیکٹری فارن افیرز کے پاس گیا ان سے ریکوئے وہ نہیں تھے لیکن جو ان کے ڈی جی ہیں he's also great 21 officer بڑے بڑے آدمی ہیں وہ بھی ڈاکٹر بلال صاحب اس کے بعد وہیں سے نکل کر میں گیا overseas جو پاکستانی ہیں ہمارے او پی ایف والے وہاں پر ڈاکٹر عابد نہیں تھے لیکن ہماری ایک بہن ہے وہاں پر بڑی اچھی ہیں پہلے سے جانتی ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی and i started moving اور الحمدللہ شام تک ہمارے اس بھائی سے رابطہ ہو گیا جس نے اس دن بات کی تھی اس سے آگے کی سرفراز بھائی آپ بتائیے کہ آپ کو یہ میرا سسٹن کیسا لگا آپ نے جی سرفراز بھائی میوٹ ہے آپ کا ذرا اگر آپ بولیں گے آواز آپ کی میوٹ ہے جی بولیے آپ کو کیسا لگا اب آپ کیا سکتے ہیں میری آواز نہیں آرہی سرفراز صاحب آپ کی آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے سرفراز صاحب بالکل آرہی ہے بالکل آرہی ہے جی سرفراز صاحب بولیے بالکل آرہی ہے تینکیو سر جی سر سب سے پہلے تو میں اور میری سر آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ ویڈن ٹونٹی فور آورز بڑا پویک ایکشن ہوا تھا اور دوسرے دن ہی صبح تقریبا بارہ بجے سے پہلے مجھے پاکستان اسلام آباد سفارت خانے سے ویڈس اپ ایک میسج آیا تھا ان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مسئلہ مسائل ہے پھر میں نے انہیں بتایا تھا انہوں نے آپ کے میرے حال آپ نے میرے نمبر دیا تو آپ کے ریفرنس سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پھر میں نے ان کو اپنا سارا مسئلہ بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے پھر پاکستانی سفارت خانے جتانہ ادھر سے ساکم صاحب کا مجھے میسج آیا تھا ساکم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سرفراز ساکم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سرفراز آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو میں نے ویڈس اپ پر وائس مائنڈ کے لوگ پائے جاتے ہیں لوگ یہ چھکایتے لیکن مینیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر میرا ایک لاہور کا دوست ہے اور یہاں پر مکہ میں کوئی پاکستانی دوست رہتے ہیں یہ بھی میرا حیال ہے کوئی انہی انہی کے ریپرنس سے تھے جو ہمارے سفارت خانے والے ہیں انہوں نے میرے دوسرا جو دوست ہے اس سے یہ چیز کنفرم کی تھی کہ کہیں یہ کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی کیا یہ واقعی جینور پرابلم ہے جو انہوں نے بولا ہے تو پھر رات کو وہ میرا دوست آیا تھا وہ مجھے بلا کر اپنے روم میں لے کے گیا اور اس نے مجھ سے ایسے بات کی کہ یار اس اس طرح کا مسئلہ ہے تو کیا یہ بات آپ نے کی ہے میں نے اسے بولا ہاں یہ بات میں نے ہی کی ہے اور ہم سب اس بات کو فیس کر رہے ہیں پھر وہ جو دوسرے حضرت تھے ان کا مجھے نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے اصل میں وہ اس چیز کو کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ یہ جینور پرابلم ہے یا کوئی پروپو گھنڈا کیا جا رہا ہے تو پھر دوبارہ میری ان سے بات ہوئی اس دن رات کو قریب میری چار بندوں سے مختلف قسم کی بات ہوئی اور سب لوگوں نے اس چیز کو میک شور کیا کہ ہمیں واقعہ ہی کوئی پرابلم ہے پھر ساکب صاحب نے مجھ سے بولا کہ اگر آپ صبح ہمارے کیمپ میں آج ہیں تو سب لوگوں کو بہت زیادہ تسلیح ہوگی اور دوسری لوگوں کی جو پریشانی آنا وہ کافی ہاتھ تک کم ہو جائے گی تو پھر وہ مجھے کہ آپ نے آپ لوکیشن سینڈ کرتے ہیں میں نے ان کو لوکیشن سینڈ کرتی تھی کیمپ گیا تھے میں نے اپنی کمپنی کے جو تھے مین لوگ نا ان کے اڈریسز بغیر نمبر دیا تھے تو کل میری بات ہوئی تھی ساکہ صاحب نے آج جانا تھا ہمارے اہیڈ آف اس جردہ میں تو ابھی میری صبح ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ جان بوجھ کر ہمیں پیسے نہیں دے رہے لوگ ادھر بہت زیادہ پریشت میرا یہاں پہ سات سال پہلے سات مہینے سے جب آپ اس پرابلم میں کسی اور سے رابطہ کیا کیا یہ چیز تھوڑی سی بھی پہلے انیشیئیٹ ہوئی نہیں سار اس لیول پہ نہیں ہوئی تھی اصل میں ہماری کمپنی کی کیونکہ جو اس سے پہلے بھی ہمیں سیلری ملی تھی وہ بھی تقریبا چھ ماہ بعد ہمیں سیلری ملی تھی اور اس سال کے اندر ہمیں صرف ایک تفہہ سیلری ملی ہے اور وہ بھی سیلری ہیں اس پورے سال کے اندر دو ہزار بیس میں ہمیں صرف ایک تفہ سیلری ملی ہے اور وہ بھی انہوں نے ہمیں پانچ سیلری جو ہیں وہ اکٹھ ہی دی تھی تو اس لیے کچھ اب سفرہ سفرہ سنیے گا میں نے اسی دن رات کو میں تقریبا چار بجے تک رات کو جاتا رہا تھا میں نے بہت سے دوستوں سے مشورہ کیا کچھ ہمارے تینئر پالیٹی ان سے بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھئے اس کو فلیئر اپ نہیں کرنا میں آپ سے بھی جیسے آپ نے کہا ہم قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ یہ تین سو پاکستانیوں کا معاملہ ہے ہم اس کو اگر میڈیا پر اٹھائیں پارلیمنٹ میں اٹھائیں اپنا وہاں کسی بڑے شیخ کو کہیں سعودی عرب کے کسی بڑے آدمی کو کہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ لوگوں کے لیے پریشانی بن جائے گی امیجیئٹلی وہ چپا لگائیں گے آپ کو واپس بھی دیں گے اور دوسرا وہ کہیں گے جب میں نے یہ سنا تو میں نے ان سے بڑی منت کی کہ پلیز اس کو بہت سوپٹلی موگ کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جاگ پر بھی کھائیں رہیں بھلے آدھی طرح میں اس وقت دبائی میں بیٹھا وہاں ہوں یہاں ہر شخص کام کرنے کو تیار ہے پچھلے دنوں میں چھے چھے مہینے لوگوں نے یہاں صرف ان کو کھانا دیا ریائش دی وہ گئے نہیں ہم گھر میں جا کے کیا کریں گے آپ ہمیں رکھیں تھوڑا کام ملے جتنا میرے آپ سے بھی یہی ہے مہربانی کر کے اس معاملے کو بڑا سوپٹلی لے کر چلنا ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا میرے رابطے میں ہیں وہ واپس آ کر انہوں نے فون بھی کیا چلنے سے پہلے بھی فون کیا پہلے وہ اکیلے آ رہے تھے پھر میں نہیں کہ نہیں آپ اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کر جائیں جس میں ذمہ داران تین چار ہوں پھر فورن آفیس کا الگ گیا ہے او پی ایف کا الگ بندہ گیا ہے وہاں پر ایک ان کا دوست تھا جو وہ بھی بہت زیادہ لوگوں انفلوینشل ہیں وہ بھی ساتھ گئے تو تھانکس ٹو اللہ کم از کم ایک چیز ہی بہرحال آپ پہ فکر رہے ہم اس کو بیار سے طریقے سے منت کر کے اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے ہمارے ساتھ ہے جی عمران شاکر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی سلام علیکم جی عمران صاحب علیکم السلام بولیے بھائی ہم آپ کو سب دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں دیکھو شاہ کیا بھائی 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 میری گزارش سن لیجی گا اگر کسی ساتھی کا پہلے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے کر لیتے ہے ہم انٹروڈکشن کر کے آگے چلتے رہیں کیونکہ کم از کم ہم دس بجے تک جو میں تو بیٹھا رہوں گا جو بھی میرے ساتھ آئے گا اس کا اگر میں کوئی ہم نے شروع کیا اللہ نے مہربانی فرمائی آج سرکلاز بھائی بیٹھے ہیں تین سو لوگوں کے لیے تھوڑی سی محنت کر کے اور میں سرکھ روز دن ہوں گا انشاءاللہ جس دن یہ سب کہیں گے ہاں ہمیں ہمارے پیسے بھی مل گئے ابھی تک تو یہ ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کم سے کم ذمہ داران اور یہ سمجھئے گا جدہ سے مکہ تک میرے ساتھ میں کوئی چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے پانچ گھنٹے کی نہیں سارے گھنٹے کی ڈرائیو چلیں پھر تو اچھا ہے بارال وہ سپیشلی آپ کے پاس آئے اسی معاملے کے لیے جی اپنا ہمارے ساتھ نظیم اکرم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نظیم اکرم صاحب جی سامنگ سار میرے سامنگ سامنگ بری مچ سامنگ ونڈرفل پروگرام جو آپ نے شروع کیا ہو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ عوام کے نمائدے اور عوام کو پھر یہ کھلی آفر کریں کہ آئیں اور ہم پوچھیں بتائیں آپ مطائل آپ اپنا اس پر رول پلے کرتے سا ونڈرفل ٹھنگ جو ہے اور پاکستان میں یہ ہر لیول کے اگر کام شروع ہو جائے ہمارے امی 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 اگر عوام اس طرح دریکٹی کانٹیکٹ میں آ جائیں تو بہت ایسے گراس ٹھوپ لیول کے پرولمز ہیں جو شاید صحیح درہ سے عوام کے نمائندہ ہیں ان تک نہیں پہنچ اس فورم کے پہنچ سکتے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم ہے میں جائن کر رہا ہوں پہلی بڑی فروٹ فل ڈسکیشن رہی اور ابھی میں جیسے سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت سائل جو ظاہر رہتے ہیں وقت کے ساس جب تک یہ زندگی قائم ہے مسائل تو رہیں گے اصل چیز یہ ہے مسائل کو سمجھ کرتے ہوئے جو رائٹ فورمز ہیں ان پہ نوک کرنا اور ان کے سلوشن پہ نکالنا تو میں تو سر خراج تحسین پہ شکروں گا آپ کو آپ کی ٹیم سامتے ہیں سچ ونڈر فور سنگ جو آگے تک پہنچ آئی دیکھئے بیری ایک اور بات ہے میرا مقصد کوئی اچھیت باتیں سننا نہیں ہے میرا مقصد یہ جہاں اس کو ضرور آگے تک پہنچ آئیں جہاں تک جس کو عام آدمی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مسائل کو حل کرنے والی ہے اور وہی مسبب الاسباب بھی ہے اور ہم لوگ تو سارے اسباب ہیں اور خدا اگر مہربانی فرمائے کوئی پتہ نہیں ہے کس کے ہاتھ سے کون سا اچھا کام ہو جائے جو ہماری ایک بخشش کا باعث بین مسلم ہمیں یہی آگے لے کر چندی چاہیے اور انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا حسین بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی حسین رشید بھائی آپ جیسے کہ میں نے بھی سنا ہے کہ آپ اب اس ٹائم دوبئی میں ہیں تو آپ کے چینل سے میں ایک تھوڑی سی انٹرڈکشن دیتا چلو لوگوں کو کہ بہت سے ہمارے میڈل ایسٹ میں خاص کر دوبئی میں کتر میں اور ابو زبی میں بہت سے لیبر کے لوگ ہمارے ایسے سر موجود ہیں کہ وہ وہاں پہ جی آر سی کا کام کرتے ہیں جو ہمارے پاکستانیز ہیں اچھا ان کی کئی لوگوں کی جابز وہاں سے ختم ہوگی اور وہ واپس پاکستان میں آگے ہوئے ہیں کوئی دس سال کام کسی نے کیا کسی نے پندرہ سال کام کیا ہے لیکن جی آر سی کا ایک بھی فیکٹری نہیں ہے پاکستان کے اندر اس کا کوئی بھی سیٹ اپ نہیں تھا اس وجہ سے وہ آ کے جو ان کی ایکسپورٹیز ہے اس سے ہٹ کے یہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ آپ سفارت خانے میں جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ پاکستان کے اندر کام شروع ہو چکا ہوا ہے دو تین بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹریز یہاں پاکستان میں بنا لی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو جتنے بھی خاص کر دبئی اور ابو زبی وغیرہ سے جو لوگ واپس آتے ہیں پاکستان اور وہاں پہ جی آر سی وغیرہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر آکے اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا بھی بزنس شروع کر چاہیں اگر انیڈ انویس میٹ ایکیوپ میٹ 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 کامپنی ان مائی سیل پاکستان جو بھی لوگ پاکستان میں آئے ہیں واپس اگر اگر کو پرابلم کنسٹرکشن کے انڈسٹری اپیشیٹ کروں گا اور سب سے شیئر کروں گا دیکھیں اس وقت آپ ٹریبلنگ میں ہیں اس کے باہت آپ پرفیکٹ لی آن اسی طرح ہمارے اپنا ازنان بھائی کراچی سے ہیں سرفراز بھائی سعودی عرب سے ہیں میں خود دبائی میں بیٹھا ہوں رابیہ تو خیر اپنے گھر میں اس کی تو بات یہ اور ہے نہیں لیکن کریڈ کریڈ گوز تو رابیہ جی 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 آف ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے مولانا صاحب یہ HTC آپ کا نام نہیں آرہا اس لئے ام وری سوری آپ کچھ بولنا چاہیں گے کنیک ٹو آڈیو اوکی اوکی ہو رہی ہے ایسا جی میں ساروں کو میرے ساتھ میرا چھوٹا برخوردار موجود ہے یہ عشان شیخ آگے پتہ نہیں نمبر کیوں آرہا یہ اچھا ہے کہ اس کا اپنا یونیورسٹی کا نمبر جی بیٹا let's introduce and share your experience regarding this use of technology please come on میرا نام ہے اشان اتیق میں اب انیورسٹی سٹورنٹ ہوں لامز میں لاؤ پڑھ رہا ہوں اللہ بی آج کے experience میں بہت خوٹا سرکیز بیٹھا آج آج بہت نیا ٹائپ کا experience ہے بگوز نوملی اگر آپ آج کے environment میں دیکھو تو یہ تیز آپ ہی نظر نہیں آتی کہ آپ اپنے مجھے کسی بندے کے پاس لے کے جا سچ ہیں اگر سبمیٹ کر آتے ہیں وہ دوسری جگہ جاتا ہے دوسری تیسری جگہ جاتا ہے اور اینڈ میں بتا رہا ایک کامن من جو ہے وہ کہیں گا نہیں رہتا یہ بہت ایک کھلا کچھری کا initiative ہے یہ بہت نیا ٹائپ کا اور بہت ہیلپفول ہوگا ایک نور بہت 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 ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ہمارے بھائی آپ بولیں گے ھٹی سی لکھا آرہ رہے موبائل پہ ملانا صاحب آپ سنو پا رہے ہیں جی بولیے پلیز آپ کا آرہی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے فرس ٹائم آپ کی میٹنگ کو آپ کے ساتھ جی تو بہت گزار رہی کہ آج کل آج بھی میٹنگ میں تھا یہ ینگ انگلیشن جو فاؤنڈیشن کی حوالے سے آج کام ہو رہا ہے پلیف رس میں اس سوالے سے آپ کچھ گائی لائن ہمیں دیں گے کہ آج کل جس طریقے سے فاؤنڈیشن میں کام کیا جا رہا ہے پیش مار فاؤنڈیشن جو نوجوانوں کو اس طرف راغب کر رہی ہیں مجھے مولان صاحب آپ اپنا نام بتائیں گے مسود خان جی مسود رحمان مسود رحمان آپ بھائی کہاں سے ہیں اور کیا کرتے تھوڑا انٹرڈکشن کرا دیں سر میں تحصیل بالا کوٹ سے ہوں اور میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں میرا پاسن یہ تھا کہ آج کل ہمارے علاقے مختلف فاؤنڈیشن ٹرس وغیرہ کام کر رہے جی 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 اس سوالے سے آج بھی ایک آبت بل فاؤنڈیشن ایک ادارہ جس میں میں آج ایک میٹنگ اٹینڈڈی تھی تو میں اس کچھری میں آپ سے یہ بات سامنے دکھوں گا کیا اس کے لیے بھی کاریٹیریا ہوتا ہے کہ کس پاکستان میں کام کرتے ہیں آر ایک ہمیں انوائٹ کر رہا ہے دھڑا دھڑا کہہ رہے ہیں جی آپ آئیں تشریف آئیں یہ کریں وہ کریں اس کے لیے پہ کام کی ہے اور میں انٹیریر کمیٹی میں رہا ہوں جب چوزر سلام تھے اور اب آگی شیخ رشید صاحب یہ دیکھئے جو بھی ٹرسٹ ہیں یا جو کوئی بھی انپیوز ہیں ان کا دائرہ ایکار ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کس لیول پر کیا کام کرے گا اب جب ہم بات کرتے کہ جو ٹرسٹ ہیں نون پروفٹ آرگنائزیشن ہیں فاؤنڈیشن ہیں سب سے پہلے جو چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کس لیول پر ریجسٹرڈ ہیں سب سے پہلے کیا وہ جسٹرک لیول پر ریجسٹرڈ ہیں کیا وہ پروفنشن لیول پر ریجسٹرڈ ہیں یا وہ پورے پاکستان کے لیے ریجسٹرڈ ہیں جو فاؤنڈیشن جو آرگنائزیشن جس طرح ریجسٹرڈ ہوگی اتنا ہی اس کا احتیار ہے تو ضرورت اس پاتھ یہ ہے کہ سب ویسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ریجسٹرڈ ہیں وہ ریجسٹرڈ کہاں پر ہیں آج کل جو بھی ادارہ اس طرح کا ہے کوئی فاؤنڈیشن ہے کوئی نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے کوئی یہ پرست ہے وہ ان کا سارا ڈیٹا اس پہ اپنا ہمارے ویب سائٹ پر پر موچند ہے جو اس کی ایسی سی پی کی ہے یا ڈسٹرٹ کی ہے تو میری آپ سارش ہے اس لیے کے ساتھ آپ جوائن ہینڈ کریں اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے کوئی بات نہیں لیکن بہت سے لوگ مختلف مقاصد کے لیے اپنی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے جب تک ان کو کسی نہ لائے جائے تو وہ نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ جانا چاہیے اس لیے میں آپ سے بخش کروں گا کہ کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی آرگنیزیشن ہو اس کو آپ ضرور پرک لیں دیکھ لیں اور پھر آپ کوئی کوئی اور سمجھ بہت مصدر امان صاحب آپ کچھ تھوڑی سی میری بات سلی ہوگی بہت ساری میں سلی ہوئی ہے میں آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ پڑ بھی رہا ہوں سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہا ہوں سنیٹر میں نے بہت ساری سپیچ بھی سنیٹ میں میں آج آپ کے ساتھ بہت 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 خدمت ہوں بہت شکریہ ساری بہت بہت ساری ساری آبیہ 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 آپ کچھ کہنا چائیں گی اسلام لیکم ٹو آل میں سب شکریہ دا چاہتی ہوں انہوں نے ٹائم نکالا اور ٹائم دے رہے ہیں and I want to کہ I am proud of you you are setting example for other senators and ministers and M&As and MPAs کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے possible کہ آپ آرام کے آب آم کے سال بد کے ان کے سوارہ سونے ، مجھے اچھا لگا کہ آج اشان یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں اپنا پوائنٹ افو دیا ہے اسی طرح میں باقی جو بچے ہیں وہ آئیں یوت میں اور اس کو جوائن کریں اور انڈرسین کریں کہ وٹ وی آر دوئنگ یزنگ ٹیکنالوجی تو تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے سکے اور کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے جی اتیق صاحب میں اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری یہ سجیشن ہوگی ہمبل سجیشن ہوگی کوشش ہم کریں کہ نیکس سنڈے سے ہم بیفور سنڈے کو ایک ایجنڈا لازمی سیٹ کریں اچھا مثال کے طور پر پاکستان میں جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے ہم ہر سنڈے ایک شعبہ رکھ لیا کریں بات کرنے کے لیے اس سے کیا فائدہ کیا ہو جائے گا کہ اس سے ریلیونٹ جتنے بھی لوگ ہیں اور دوسرا ہوگا کہ بڑا وہ کنسٹرکٹیو آپ کا ایک گھنٹہ جو گزرے گا اور اپنے ٹائم سے آپ جب ٹائم نکالیں گے اس میں اگر ایک چیز پہ ایک ویک میں فوکس کریں گے تو میرے خیال وہ زیادہ کنسٹرکٹیو ہوگا اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ریزلٹ نکلیں گے اور اس میں زیادہ ایکسپرٹس آپ کو جوائن کر کے زیادہ اپنی ایکسپرٹیز دے سکیں گے آپ بلکل ضرورت کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ ہو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کھلی کچہری تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈراؤپ ان ہو جائے اور وہ اپنے مقصد کی بات کر لے جب ہم کوئی چیز ایڈنڈا سٹ کر کے کریں گے تو وہ پھر ہم سپیسیفک ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے بہت سے پروگرام کیے میں ہیں ہم ایک سپرٹ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں ایشیوز بیس کے اوپر جس کو ہم ضرور کریں گے ہمارے اور بھی مقصد پروگرام ہیں یہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے لیکن اس کو ادھر اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جن جن کو معلوم ہو وہ اب جیسے ہم سب لوگ آئے اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا مقصد اس کو لانے کا یہ ہے کہ جو اور لوگ ہیں وہ اس کو ضرور آپ ان تک بات کو پہنچائیں جن کا کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے اگر مطلب ہے وہ میرے لیول تک ہو وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہو وہ اس پر کوئی لیجسلیشن درکار ہو کوئی چیز ہو لیکن اس کے ہم دو سیکمنٹ دونوں ہو سکیں گے ہم یہ بھی ضرور کریں گے کہ جیسے کوئی بھی ایک ایشو لے کر ایشو بیس بھی ہو جائے گا تھوڑی تھوڑی سب لوگ اس پر بات بھی کر لیں گے اور دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی اور اگر آئے گا تو آ کر اپنی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہتر طریقے سے کنسیوم ہو جائے گا اگر پروپوز کس طرح سے کریں تو پہلی میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نیکسٹ ویک کے لیے کوئی ساتھی سارے مل کر ایک پروپوز کر دیں کہ ہم نیکسٹ ویک کس چیز پر بات کریں تھیک بھائی میں اب آپ کی بات بھی سمجھ گئے ہوں سمجھ گئے ہوں آپ نے بڑی بہتر طریقے سے اس میں ایک ہم اور چیز کر سکتے ہیں آپ کی امبریلہ کے نیچے ہم یہ کر لیں کہ آپ رابیہ سے کہیں کہ اس کو سیٹ کر لیں کہ آپ نا سکس ڈیز کا ہم ایک ایجنڈا بنا لیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ سنڈے کو ہم رکھتے ہیں جس میں آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی آئیں شامل ہوں لیکن اس میں ہم لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنی بات کم کریں آپ کے وہ لوگ جو اپنا پرابلم بتانا چاہتے ہیں ان کی زیادہ بات سنیجئے ان سکسی منٹس کے اندر اور پھر وہ جس فیلڈ کا بندہ ہے اس کو اس فیلڈ میں ریفر کر دیا جائیں مثال کے طور پہ منڈے ہم رکھ لیں کنسٹرکشن ٹیوزڈے ہم رکھ لیں آئی ٹی ویڈنس ڈی تھرسٹے ہم ایک اور چیز رکھ لیں ہر کوئی بھی آ سکے گا اس کو ہم ایک کام اور کر سکتے ہیں رابیہ آپ دیکھئے اس کو ہم شکل دیتے ہیں جی اسی کھولی کچہری کو دو طرح سے ایک ہم سنڈے کو تو کھولی کچہری ہی رکھیں گے جس طرح ابھی آپ نے کہا تو ایک کام کرتے ہیں ہم درمیان میں تین دن بعد دو دن بعد بدھ کو یا جمعہ رات کو ایک آئی ٹی ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم آئی ٹی کے معاملات کے اوپر بات کریں گے جو کوئی کرنا چاہے آ جائے اور بیٹھ کر بات کریں اور میں کوشش کروں گا اس میں آئی ٹی کے ذمہ دار یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں جو سوال و جواب ٹائپ بن جائے گا بلکل آپ کی بات بلکل بہتر ہے میرا میرا پلان یہ تھا کہ میں ساتھ دن آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہا میرا تھا کہ جو لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں آپ کے یہ بہت اچھا آپ کا کام ہے آپ اپنے اس امبریلا کے نیچے چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف نا میں دیکھتا ہوں اکثر فیس بک پہ چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں ان کو اس امبریلا کے نیچے کنیکٹ کر لیں تاکہ اگر کسی کا جو پرابلم ہو وہ پرابلم اس سیٹ اپ کو فارورڈ کر دیا جائے یہ وہ شکل بنے گی جو ہم نے وہ ڈیجیٹل ہب کی بات کی ہے نا اس کو ہم انٹرویو سے آگے لے جا سکتے ہیں ڈسکشن کے لیول پر کوئی لوگوں کا میٹ اپ کرا سکتے ہیں مختلف قسم کا کسی ایک انڈسٹری کا ایک فیلڈ کا تاکہ وہ اپنے مسائل بتائیں آ کر اور ان کے اوپر دوسری طرف سے انڈسٹری والے بیٹھے ہوں کوئی لیجسلیشن والے لوگ بیٹھے ہوں کوئی مینجمنٹ والے لوگ بیٹھے ہوں تاکہ وہ ان تک بات پہنچا سکیں ابھی مجھے آئیڈیا آیا جی جیسے ہم ابھی سے اناؤنس کرتے ہیں میں ذرا آن بورڈ کر لوں کہ ایسی سی پی جو ہمارا ہے اپنا یہ سیکیورٹی ایکسچینج جو ہر طرح کی ریجسٹریشن کرتے ہیں کمپنیز کی اور اس کو دیکھتے ہیں سارا کچھ میں وہاں سے رابعہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہاں سے کسی ذمہ دار کو بٹھاتے ہیں دو لوگوں کو ان کے لے لیں گے وہ پھر سیشن ان کا کراتے ہیں ریگارڈنگ ہاو ٹو فارم ا نیو کمپنی پاکستان اتنی بڑی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کو ہم پورا پروموٹ کریں گے پندرہ دن بعد اس کو رکھیں گے پندرہ دن ہم اس کو پروموشن پر لے کر جائیں گے ہر جگہ کہیں گے کہ آئیں آ کر دیکھیں سیکھیں اس میں ایک باقاعدہ وہ اپنی پریزنٹیشن دیں گے دس منٹ کی پندرہ منٹ کی جس میں وہ بتائیں گے کہ دس سال پہلے کمپنی بنانے میں کیا مشکلات تھیں بیس سال پہلے کمپنی بنانے میں مشکلات کیا تھیں آج جو کمپنی بنانی ہے پانچ گھنٹے میں آن لائن آپ اپنا سارا ڈیٹا دے دیں نام آ جائے گا چار سے پانچ گھنٹے میں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی کمپنی بن جائے گی اگر ہم اس چیز کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے تو اٹ لیسٹ یہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں نہ اپنا لیجیٹمیٹ انداز میں کاروبار کریں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا پھر وہ بتائیں گے کہ اگر آپ واقع میں ہی اس کی لیمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں اس کے آپ کو بینیفٹ کیا کیا ہیں ٹیکس میں آپ کو کتنی فسیلٹیز ہوں گی صرف آپ کو ایک جو کہتے ہیں ہم ڈاکومنٹڈ ایکانومی میں آپ آئیں گے آپ اپنا کام ایک اچھے شہری کی حیثیت سے کریں گے آئی فیل یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم کر سکتے ہیں آئی ٹی پر اور ایسی سی پی پر بھی یہ ہم دونوں کام کرتے ہیں زبردست احسان صاحب کو اپنے لیا تھا ماشاءاللہ سے آئی ہیپی ٹو ہیر آئی ہیس ڈوئنگ آئی اللہ تو اب وہ چھوٹا سا اشان سوری تو وہ اشان جیسے جو ینگ بچے ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ وہ جو بلکل صرف مایکرو کمپنیز ہیں نا جو مایکرو لیول پہ کانٹریکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کیا ہوتا پرابلم کہ ان کو اپنا ایک جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا کسی بھی جوب کا وہ بھی نہیں بنانا آ رہا ہوتا انفارچنیلی یہ علمیہ ہے ہمارے ملک کا تو یہ اس طرح کے ینگ بچوں کو ہم کنیکٹ کریں ان کے ساتھ وہ ایک پیپر کا پرفارما ان کو بنا کے دیں کہ جب آپ کوئی جوب کرنے جاؤ کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے جاؤ تو اس کی یہ لیگل ویلیو ہے یہ ایک چھوٹا ساپ ڈاکومنٹ بنا کے پانچ ربے کے سٹام پیپر کے اوپر آپ سائن کر لو تو بہت سے غریب لوگ جو کانٹریکٹر یا جو کام کر رہے ہوتے تو ان کی بہت بڑی پرابلم سالو ہو جائے گی میں عطیق صاحب آپ کو بتاتا چلوں رابین کو شاید پتا ہوگا میں اپنے اینڈ سے ایک کام پاکستان میں شروع میں نے کیا ہوا ہے کہ جو مایکرو لیول کے اوپر تین سے چار لوگوں کی کمپنی چھوٹا سا کانٹریکٹر اس کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کمپنی بنانے کے لیے اس کو کوئی کاؤنٹ کوئی فینانس کوئی مارکٹنگ اور پوری ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بندہ خود اپنے ساتھ دو لوگوں کو لگا کے ایک چھوٹی سی مایکرو کمپنی سے سٹارٹ کرے تو جو بھی کام کر رہا ہے اس کام کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا شروع کر دے تو آئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ تین سو پینسنٹ دنوں کے بعد اس کی مایکرو کمپنی سمال کمپنی میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے سو اس میں تھوڑی سی ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی اگر اس میں تھوڑا سا کام ہو جائے تو لوگوں کو بہت ہیلپ اوٹ ہو سکتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کی پوری مدد لیں گے اور وہ کہہ دیں جڑا بولے ہوئی کنڈی کھولے لیسی تو آڈے دن میں پورا کام پاؤں کے میں فکر رہو یہ مجھے نہیں ہے ہم تبا سمجھ دنے ہیں جی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں سر سوری سر میں آج کر رہا تھا انہوں نے بولا بڑا زبرست چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ایک تو مجھے دیکھ کے بردیسیوں کو دیکھ کے ریلی بڑی خوشی ہو رہی ہے میں ابھی تھوڑا سا پروگرام کا پارمنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں ہمارے بھی مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بتائیے گا ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جو ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں عمران صاحب جی سر میرا قویشن ہے آپ نے باقید کی کراس کے حوالے سے نام پواسکت آجنیزیشن کے حوالے سے قویشن یہ ہے کہ اگر ہم کراس کے چمانہ چاہیں پاکستان میں تو اس کا کیا پروش چیزہ ہوگا اور جس پیشن پواسکت کیا ہوگا اس کا نہیں بھائی زرہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ نے کیا فرمایا کیا کرنا چاہیں پاکستان میں تو اس کی جسٹریشن پواسکت کیا ہوگا کسی کو اگر سمجھ آیا کوئی ریپیٹ کر دے گا پلیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن اوپن کرنا چاہیں اچھا ٹرسٹ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جی بلکل میرے علم میں ہے میں نے بلکل اس پر پورا کام کیا ہے دیکھئے اس میں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا عمران بھائی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول کا ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں آیا یہ ڈسٹرک لیول کا ہوگا تو پھر ہمیں ڈسٹرک سے جو ہمارا ڈپٹی کمیشنر ہے وہ پرمیشن دے گا سب سے پہلا اگر ہم اس کو پروینس لیول پر اپنی ایکٹیویٹی کو لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو چیف سیکٹری ہوتا ہے وہ پرمیشن دیتا ہے اس کی اگر ہم اس کو پورے پاکستان کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا وہ ڈپی او بنے گا نون پروفٹ ارگنائزیشن فروم ایسی سی پی انڈر آرٹیکل ففٹی ٹو ففٹی ٹو اس کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق وہ بنتا ہے تو آپ اس کو سب سے اچھا یہ ہے کسی کو بھی کہیں آپ خود کر سکیں آن لائن جائیں آن لائن جا کر ان کے سارا کچھ اویلیبل ہے آپ کو وہاں سے پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے کوئی اور چیز ہاں نے پکا چل رہا ہے کہ اس کے لئے گورنگی لگائی ہے نہیں گورنگ یعنی اس کے ایکسسکیشن پروسس دیکھئے گورنگی ہے اور اگر کوئی کہنا چاہے کوئی دو میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں جو پابندی لگی بھی ہے وہ ہے ریلیجیس ٹرسٹ کے اوپر اس کا بھی انہوں نے بند نہیں کیا ہوا ہے اس کا صرف پروسس ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس پروسس کو کمپلیٹ کر لیں بلکل آپ کو اس کا پرمیشن مل جائے گا وہ پروسس دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈسٹرک لیول پر کام کریں گے پروونس لیول پر کام کریں گے یا پورے ملک کے لیول پر کام کریں گے کینوں کا پروسس بلکل مختلف ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے کام کرنا ہو پیارے گشترک لیول پر تھے دواغ نے گولنگ شکریہ لیول پر اگر آپ نے ڈسٹرک لیول پر کرنا ہے تو ڈپٹی کمیشنر ہی آپ کو اس کے پورا پروسیجر ہے ڈاکومنٹ بنے گا سٹیم پیپرز ہوں گے کچھ اپنی آپ کو دیدے ہوتی ہیں گیرنٹیز وہ سارا پورا اس کا ڈاکومنٹ بناوا ہے وہ پروسس ہے میں نے چکے بہت عرصہ پہلے یہ ایک دفعہ اس کو سرج کیا تھا تو اس کو پڑھا تھا اب اگر کوئی چینج ہو گیا ہو گا تو میرے علم میں نہیں لیکن یہ کنفرم ہے کہ ڈپٹی کمیشنر ہی آپ کو کر کے دے گا بڑی بڑی اچھی باتیں اس پر میرا جو تعلق ہے وہ پنجاب وکیشنر ٹریننگ کانسل سے ہے اور پنجاب لیولیویشن ڈپارٹمنٹ اس کو ہیڈ کر رہا رہا اور پنجاب لیول کے اوپر ہمارے ڈوہنڈر ڈیٹ ہیٹ آرہے ہیں اور ہم یوٹ کو جو پندرہ سے پینتیس سال کی ہے اس کو ہم فری آف کس جو ہے وہ وکیشنر ٹریننگ دے رہے ہیں مختلف شہروں میں مختلف خورس جو چلتے ہیں ابھی جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سکسی پرسنٹ یوتھ ہے اور آپ پتا ہے کہ گورنمنٹ جوبز وہ سکڑتی جاری ہیں تو ایسے وکیشنر ٹریننگ کے اہمیت جو ہے وہ روز بہت بڑھتی جا رہی ہے اور آج کے اس فورت انڈسٹری ریولوشن کے اندر جو آج کی لیٹس سکلز ہے اس کو سامنے اگر رکھا جائے اور باقی جو آرڈی سکلز اگزیس کرتی تھی جو ہے وہ اس دیجٹل ایراء کے جو طولز ہیں وہ ساتھ اس کے ساتھ ہم شامل کر لے جائیں تو یوت جو ہے بڑی عسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں وہ اپنی ارننگ شروع کر دیں تو میں اس فورم پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ فیوچر کے اندر ہم ایسا پروگرام بھی رکھیں جس کے میٹر نہیں کرتی آپ پانچ مات پاس ہیں پانچ مات پاس دس بارہ چودہ سولہ ڈھارہ آپ جو کچھ بھی ہیں آپ اس سے فرق نہیں پڑتا صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اور اس انٹرسٹ کو مندل رکھتے ہو کیسے آپ تین مہینے چھ مہینے نو مہینے بارہ مہینے کے اندر کسی خاص قل میں جو ہے جان مار کے جو ہے آپ بہت عبدال قسم کی انکم کما سکتے ہیں اس والے سے بھی فیوچر میں پرگرام میں رکھنے کی ضرورت ہے اس پر میری خدمات حاضر ہوں گی ندیم بھائی میری ایک آپ سے سجیشن ہوگی بلکہ ریکویسٹ کیا کریں ہم آپ کو پندرہ منٹ کا ٹائم دیں گے پانچ منٹ میں آپ نے اپنا انٹرڈکشن کرانا ہے اپنے ادارے کا کرانا ہے اور دس منٹ میں آپ کسی بھی ایک ٹریڈ ایک انڈسٹری ایک جاب اس کے بارے میں بتائیے ہماری ہی اگر آپ کو ٹائم کم لگے گا ہم کریں گے ایڈوٹائز کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو ہماری یوت ہے اس تک پہنچائیں گے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں پہلے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اس کے سسٹم کو سمجھیں اور پھر ایک یا دو کچھ سکھا سکیں گے انشاء اللہ سکھ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اگر سر یہ جو بھائی ابھی وکیشنل کی بات کر رہے تھے ندیم اکرم سب آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے میری اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو اگر آپ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے حوالے سے کوئی بھی وکیشنل ڈرینی دے رہے ہیں تو جو بھی آپ کے انسٹیٹیوٹ سے کورس کر رہے ہے یا 3 منتھ کا ڈپلوما کر رہے ہے یو کنیکٹ دی پرشن وید اس اور اس کو مارکیٹ میں جوب یا کوئی بھی کام کے حوالے سے چاہیے ہو تو گروپ کین ہلپ نمبر ون اچھا نمبر ٹو میں چونکہ پچھلے اٹھانہ سال سے میرے اپنا پاکستان میں اور انٹرنیشنل ایکسپیرین سے کسٹرک اندرسٹری میں ایک پرابلم ہے اگر میرے کہنے پر آپ اس کو سوڑا سا لک آفٹر کی جی جتنے بھی بچے وکیشنل تو ان کی جو سکل سیٹ ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ آکے ایک جوب تو ضرور لے لیتے ہیں لیکن ایک اچھا برائٹ کیریئر وہ بنا نہیں پاتے اگر ان کی اس ٹریننگ کے دوران بیشک اس کا ٹائم تین ماہ سے پانچ ماہ کر لیں اور میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو انڈسٹری کے کچھ لوگوں کو آپ ایڈ آن کریں مثال کے طور پہ ایک دفعہ یا مہینے میں دو دفعہ آپ لوگ ان کو پریکٹیکلی ایڈ سائٹ انڈسٹری آپ لوگ ان کو ایک پروگرام یا سمینار ایسا کیا کریں جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ وہ ریال مارکٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو بچے انڈسٹینڈ کر سکیں اور آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں وہ بھی اس کو انڈسٹینڈ کر سکیں ہو کیا رہا ہوتا مارکٹ میں کہ چینجز اتنی فاس سپیٹ سے آرہے دنیا کے اندر کہ جو سکول آف سکول آف سٹیڈی ہے وہ ریال لائف کے اندر تو میری یہ سجیشن ہوگی ان سننے والوں کے لیے ان 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 سٹیٹوٹ کو رن کرنے والوں کے لیے جو کر رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو موڈریٹ کرنا بہت لیے جی ندیم صاحب میں ابھی ایک بڑی زبدست بات کی کیونکہ سب سے بڑا چیلنج یہی رہا ہے کہ جو کے لیٹر سکیلز جو جو سکیل ورکر جو ان دوسری کو رکوائیڈ ہے وہ پردیوز کی جا سکے اور اس پہ بہت کام ہوا ہے ابھی ہم کو آپ پہ چلے گئے ہیں میں اس کی اگر سیمپل سی آپ کو دی ہم ریسنلی ہم نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کیا وان تھوزن ہم لوگ ایک 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 سکیلیمنٹ کیا اور اس پہ ہم نے یہ کیا کہ پانچ ڈسٹرکس کے جو سکیلیز تھی میجر ان کے ساتھ وہاں پہ ہم گئے جیسے لاہور ہے گجران والا ہے ملتان ہے فیصلہ آباد ہے اور اس طرح سے ہم نے سیال کوٹ ہے وہاں ہم نے انڈسٹری کے ساتھ ایک ایک ایمو یو سائن کیا اور ہم نے کچھ ٹریننگ اس کی انڈسٹری کے اندر کروائی اور واقعی ٹریننگ ہم انڈسٹری کے اندر کروائی جو ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہیں وہ فوری طور پہ جو ہیں وہ جب سکلڈ ہو کے نکلے تو ان کی جو انہی ریلویٹ انڈسٹری کے اندر جو ہیں وہ ہوگئی آپ دیکھیں کچھ ابھی میں ایک انیلسٹس کیا ہے پہ 40 پر پرسنٹ بچے ہمارے وہ اب دسمبر میں ختم ہو اور 40% جو ہو چکے چکے چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت چیزیں ہو بھی چکی ہیں اور آپ کی بات بجا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ چیزوں کا پیٹ کرتے رہنا یہ کر بھی رہے انشاءاللہ اس پر کام ہوتا بھی رہے گا اور ہم پاکستان سے باہر بھی آتا ہے تو ایک سیمی سکلڈ ورکر کا درجہ دیا جاتا ہے شمس سلک صاحب آپ کیا کہیں گے آپ نے جوائن کیا ہے شکریہ بہت شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ شکریہ صاحب آپ نے ہمیں اپنی ایک پرویٹ فارم پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا شمس الحق میرا نام ہے میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ٹویلی یار سے میں اپنی کمیونیٹی کے لیے انسانی بیس پہ اپنی ارگنیزیشن کے صدر ہونے کے ناتے میں خدمات دے تیار ہوں کوستان ایک ایسا کوستان آپ کی نالج میں ہو پاکستان کی پاکستان پاکستان کی پروریٹی بیک ورڈ ڈسٹرک کے اندر آتا ہے تو مسائل مسائل تو بہت زیادہ ہیں سر اور آپ کو میں ایک کوویڈ نائنٹین پہ میں شاید آپ کو وٹسپ پہ پرسنلی اپنی سیسٹر نے رابیہ سیسٹر نے کل ہمیں اس پرگرام کے لئے کھلی کی چاری کے لئے موقع دیا تو ہمارے ہاں سارڈ لاکھ کے قریب عبادی کے اندر گلز ایڈیوکیشن جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہاں پہ نہیں ہے اور بوائیز ایڈیوکیشن جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف ترٹی پرسنٹ ہوگی اور باقی لوگ آویر نہیں ہیں وہاں پہ بنیادی سہلیات نہ ہونے کے برابر تو اس انوارمنٹ سے میرا تعلق ہے تو میں آپ کیا بول سکتا ہوں سر آپ ہماری ایریا کے لئے مختلف اپنے دوست عباب سے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں یقین کریں یہ بہت ہو گیا یہ مانگنے والا کام جو ہے اب ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں جی کہ میں نے راجہ بزار کی چھوٹی سی دکان سے سیلز من کی حیثیت سے اپنا پروفیشن شروع کیا تھا فورٹی فور یرز بیک نائنٹین سیونٹی 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 45 یر شروع ہو گیا اللہ نے میربانی فرمائی میرے والد صاحب بھی سیلف میڈ تھے بات صرف اس بات کیے ہم اپنے بچوں کو دیکھئے آپ کے پاس ٹیکنالوجی وہاں موجود ہے اسی لیے آپ اس ٹیکنالوجی سے اپنے موبائل فون کے لائیو آ رہے ہیں آپ کو سعودی عرب میں دیکھا جا رہا ہے آپ کو دبائی میں دیکھا جا رہا ہے یورپ میں بتائیے سر میں اس وقت اسلام بات سے ہمیں کہیں گیا تھا ہماری کوشش کیا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں انٹرنیٹ کو پہلی چیز اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جتنا پیسہ کما سکتے ہیں جو یوت والے وہ کمائیں کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا وہ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فری کورسز کر کے سیکھ سکتے ہیں امازون سے پیسے کما سکتے ہیں فیس بک سے ہزار راستے ہیں آپ کسی طرح بھی اس کو جتنا سمجھتے جائیں گے اور دیکھئے میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق ہمارے پاکستان کی پیارے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت وہ افرادی قوت ہے ہماری جو پاپولیشن ہے وہی ہماری قوت ہے اگر ہم اس کو پراپرلی استعمال کریں اگر ہم واقعے میں اس کو استعمال کر لیں گے تو نہ صرف پاکستان کے اندر غربت ختم ہو سکے گی بلکہ ہمارے وہ لوگ جوب کریشن ہوگی بلکہ وہ لوگ پاکستان سے باہر بھی جا کر کام کر سکیں گے پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف ابھی جس طرح ندیم بھائی نے کہا اگر ان کے پروگرام کو سنا جائے میں ایز 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 بچے ایز 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 ہمارے بچے کمپیوٹر پر بیٹھ سمجھتے ہیں تک ٹاک میں ویڈیو بنا کر لنڈے کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی سپر ہیرو بن گئے ہیں this is not the word the word has totally changed today ہم نے IT کے استعمال سے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے خدا کے لیے اس کو سیکھو confidence لاؤ اور آگے بڑھو سر thank you very much اسی کو اگر پاپکون والی مشین میں ڈال کے پاپکون بنا لیتے تو پچاس سر پھائی پاپکون اچھا وہی پاپکون اگر سینما میں بیٹھ کے اوپر کریمل یا فلیور ڈال دیتے ہیں تو پاپکون 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 اگر 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 بہت اچھی بات کیا لے سر کوئی اور چیز بیٹھ کھان بات 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 نہیں نہیں کچھ نہیں گلتا okay just I want to conclude thank you so much for all guests کہ آپ آئے اور کتانا زوجہ بات ہوگی کہ ایک connection سے اسی طرح مسائل سال ہوں گے کچھ چیزیں ہم یہاں سر بیٹھے ہیں اور وہ resolve کر دیں گے کچھ اس طرح connection بنیں گے اور چیزیں resolve ہوں گے at least we get to know each other کہ اچھا there is some help there is some connection who can help each other so انشاءاللہ دوسری بھائیں آپ سے سے یہ بات کو ہوں گی یہ ہمارا سیکنڈ پروگرام تھا جو کمیگ پروگرام ہوں گے ہم کوشش کریں گے اس کو ایمپروف کریں اور آپ کی سجیشنز کو بھی انٹرٹین کریں اور ہم اس کو بہتر بنایں گے آپ سب کا ساتھ چاہیے ہوگا ندیم بھائی آپ تو فکس ہو جائیں 15 منٹس کے لئے ہمارے نیکس پروگرام میں اور رابیہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ کرتے جائیں رابیہ میری ریکویسٹ ہی ہوگی کہ آپ بس لوگوں کو پکھٹ کے کرتے جائیں امپروف ہی ہو جائیں گے امپروفمنٹ is not the issue پتہ پرابلم کیوں ہوتا ہے میں گاڑی میں بیٹھا لگا ہوتی سب دو بھی میں بیٹھے لگے بس آپ لگے ہی رکھیں سب کو امپروف ہو ہی جائے گا چلیں گے دن ہو گیا دیکھیں میں نے نیکس سنڈے عبد الرشید بھائی رابیہ کو یہ کہا تھا کہ اگر صرف دو لوگ بھی ہوں گے نا میں اور تو ہم پروگرام کر دیں گے چاہے کوئی بات میں دیں گے تو دسیز پیپل کو نو کہ اتوار کو یہ کھلی کچھے نہیں ہوتی ہے بس دسیز وات حتیق صاحب میرے لیے میرے لیے یقین کریں یہ اتنا کوئی انسپائنگ ہے آپ کا یہ سٹیپ تو میں نے اس لیے میں نے کہا کہ بہت غیر خلاقی لگے کہ میں شامل نہ ہو سکا تو یہی چیز چاہیے ہوتی یہی پیشن چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو دیکھنے لوگ بہت موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے شکریہ 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 ے